موسیقی تم نے جو ہمارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تم نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیا تم نے اقتدار میں بیٹھ کر غریبوں پر ظلم کیا اس ظلم کا خاتمہ ہوگا جب یہاں سے جاوید کو آپ اپنا اور ڈے کر اس کو اپنا ودایق بنا کر کامیاب کریں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زددار ماں اور بہنوں میرے قیور نوجوانوں یاد رکھو جب تک آپ کھڑے ہو کر مقابلہ نہیں کریں گے انصاف نہیں کیا جاتا ہاں کاہلی کے مظاہرے یہ ہیں کہ نہیں ہم اس کو ہی اور دیتی آئیں اس کو ہی اور دیں گے اگر تم حرکت کرنا چاہتے ہو اگر تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے اگر تم ان تمام کانگریس اور بی جے پی کے نیتاؤں کو بنا بتانا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے جھوٹے دل فرے بات وعدوں کا شکار نہیں ہوں گے تو آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا ہاں آسان کام ہے کہ اوٹ ڈال دو ان کو اور پھر پانچ سال ظلم سہتے رو نائنصافی سہتے رو مگر یاد رکھو جو لوگ یہ سونچ رہے ہیں یہ مردانگی کے مظاہرے نہیں ہیں یہ بزدلی کے مظاہرے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو میری الفاظ شاید بہت سے لوگوں کو اچھی اچھا نہ لگے مگر سچائی کو بیان کرنا یہی مجھے آتا ہے اگر آج آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو آپ کوئی گانے کا پروگرام سننے نہیں آئے ہیں آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں اگر آپ آئے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو دیوانہ کھڑا ہوگا وہ سچائی کو بیان کرتا ہے سچائی کو بیان کرے گا میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور پیغام یہی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں کہ آپ نے برسوں مختلف سیاسی پاٹیوں کا اوٹ دیا ہے کانگریس والے تو مجھے گالی دیتے ہیں گالی دیتے رہی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا نیتا راہل گاندی ایسا ہے کہ جو اس کو لکھے دے دیئے وہی توٹے کی طرح بولتا ہے حیدر آباد تیلنگانا کوئے آ کر کہے اے میں ہم آسام میں لکسن لڑتی ہے میں زندگی میں آسام میں لکسن نہیں لڑا مگر راہل گاندی تم نے کہہ دی آپ سونچ رہاں آسام جاؤں آسام میں لکسن لڑتے ہیں راہل گاندی یہ تو بتاؤ کہ تم مندلس کو گالی دیتے ہو تو کیا شیف سینہ دودھ کی دھولی بھی ہے تم نے شیف سینہ کے ساتھ ستہ بنائی مہاراشترہ میں وہ شیف سینہ جس کا مکہ منتی ادب تھا کرے کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ مہاراشترہ کی ویدان سوا میں تخریر کر کے کہتا ہے کہ مجھے فقر ہے کہ ہماری پاٹی نے بابری مسجد کی اینٹوں کو توڑا اور اس کو لے کر آئے جب تم کو سکلرزم یاد نہیں آیا جب بھارت کی پارلیمنٹ میں دو ہزار انیس میں نرندر موڈی کی سرکار نے سب سے گندہ کالا خانون یو اے پی اے جو اندرہ گاندی کے زمانے میں کانگریس نے بنایا اس کو اور گندہ کیا تو یہی کانگریس نے موڈی کا ساتھ دیا تھا کون اس کے خلاف اور دیا صدود دین اویسی نے اس کے خلاف اور دیا تھا امتیاز جلیل نے اس کے خلاف اور دیا تھا ارے تم جیل کو نہیں جاتے جیل کو میرا بیٹا اور بھائی جاتا ہے تم جیل کو کہاں جاؤ گے تم تمہارے بال کو دھول لگ گئی تو تم آسمان کو سر پہ اٹھا لیتے ہو اور مجھے زندہ جلا دیا جاتا ہے تم کو کیا معلوم جیل کیا ہوتی ہے تم کو کیا معلوم چار چار پانچ سال سال جیل میں سننا تم کو کیا معلوم ارے تمہارے ہاتھ سے ستہ چلے گئی تو تم رو رہے ہو ارے میرے بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے جیل میں تم کو اس کی فکر نہیں ہے ستہ ہمارے ہاتھ سے چلے گئی ارے ہمارے ہاتھ سے تو سب چیز چلا گیا گھر کسی کا تٹھتا ہے تو میرا تٹھتا ہے تمہارا نہیں تٹھتا ہے کسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے نام پوچھ کر یا کسی کو ٹرین کے کمپارکمنٹ میں نام پوچھ کر گولی ماری جاتی تو میری بیٹے کو مارا جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس نفرت کا خاتمہ کیسے ہوگا اس ڈر کا ماحول کیسے ختم ہوگا اور یاد رکھو کوئی آسمان سے اتر کر آنے والا نہیں ہے کوئی زمین کے نیچے سے نکل کر کوئی آنے والا نہیں ہے آپ کو حل کرنا پڑے گا طاقتور بننا پڑے گا اور اسی وقت ہوگا جب آپ متحد ہوں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں کانگریس کیا کہی تھی ہے میرے بارے میں تم جتنا مجھے گالی دوگے اتنا مجھے رات میں نیند اچھی آتی یاد رکھو کانگریس والو اور تمہارے الزامات تمہارے الزامات میرے ہنسلے کو اور بڑھاتے ہیں میرے جذبے کو اور بڑھاتے ہیں تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ ایسا بولیں گے وہ بولیں گے ارے کیا بولتے بول لو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا فیصلہ میرا اللہ کرے گا وہ جانتا ہے سچ پر کون تھا میرے خبر میں تم نہیں آوگے میرے عمال میرا ساتھ دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بی جے پی کے لوگ ایک طرف کانگریس ہم کو کہتی ہے بی جے پی کے لوگ ہیں دوسری طرف بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں آتھنگوادی ہے یہ دیش روحی ہے جس پر دیش سے میں آتا ہوں وہاں پر منجلس کے میری پارٹی کے ساتھ بیدائے کہیں ہم نے مندری بننا خبول نہیں کیا ہم نے یہ حکومت سے کہا کہ جس جنتہ نے جس عوام نے ہم پر بروسہ کر کے ہم کو کامیاب کیا آپ اس جنتہ کے لئے کام کرو آج مندلس اتحاد المسلمین کی نمائدنگی پر تیلنگانہ میں ایک لاکھ تیس ہزار مسلم سماج کے بچے اور بچیاں سکس کلاس سے بارمی کلاس تک سکس سے ڈویل تک فری میں پڑھتی ہیں گورنمنٹ کے ریزنچل سکول میں بیٹیوں کا سکول ہاسٹل الگ لڑکوں کا سکول اور ان کا ہاسٹل الگ ایک لاکھ تیس ہزار پڑھ رہی ہیں ابھی اور پچھلے نو سال میں اسی ہزار اس میں پاس کر کے نکل گئی ہیں اسی ہزار یعنی چالیس ہزار ہمارے بیٹے چالیس ہزار ہماری بیٹیاں ٹویلتھ پاس کر کے نکل گئی ہیں ہمارے ایک ویدھائے کے کونسچنسی میں ایک سکول ہم نے کھنوایا گورنمنٹ سے آج سے دیڑھ مائنہ پہلے وہاں کے تین بچے میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے کہا کیسا ہو دینوے سی ہم نے ایک آپ نے گورنمنٹ سے جو ریزیڈنشل سکول کھلایا جونئر کالیج جس کو تبدیل کیا گیا تھا سکول سے ہم نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہم نے نیٹ کے ایکزیم میں کالیفائی ہوئے اور ہم گورنمنٹ کے میڈیکل کالیج میں ہم کو اٹمیشن ملا ہے ایم بی بی ایس کی ڈگری کرنے کے لیے وہ بچے میرے پاس آئے تین بچے آئے تھے آ کر مجھ سے کہا کہ ہماری مدد کرو ہم کو کتابیں خریدنا ہیں میڈیسن کی ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے تو مندلس نے اپنے فنڈ سے ان تینوں بچوں کو ایک ایک لاکھ روپیے چیک لکھ کر ان کو دیا کہ جاؤ اور اپنی میڈیسن کی تعلیم حاصل کرو اور ہر سال مندلس کے دفتر میں آ کر تم اپنی کتابوں کے لیے تمہاری تعلیم کی آگر جاری رکھنے کے لیے مندلس تمہاری مدد کرے گی اور جو لوگ مندلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس فرقہ پرستی کرتی ہے ارے ان تین بچوں میں ایک بچہ ہمارے ہندو بھائی کا بیٹا بھی تھا جب وہ میرے پاس آیا ان بچوں کے ساتھ تو شرما رہا تھا میں نے کہا اگر کروں گا تو تینوں کو کروں گا اور اس بچے نے تینوں بچوں نے کہا کہ ایک کے پتا بندی پر سرکاری بیچتے ہیں ایک آٹھو چلاتی ہیں اور ایک کا کوئی مزدوری کرتے ہیں یہ کام مندلس کرتی ہے کیا راجستان میں کام نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی اس کو ضرور ہوگا اس وقت ہوگا جب آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے